سراپہ احتجاج ہیں یہاں پر بھی اور پورے پاکستان میں کروڑوں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں ہماری مائیں بہنیں سراپہ احتجاج ہیں بلا جواز گرفتاری یہ ہمارا احتجاج ریکارڈ کیا جائے اور ہرمارے قائد محترم کو فل فور رہا کیا جائے یہاں یہ میں عرض کرتا چلوں ڈاکٹر صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا وہ تو چودہ صدیہ سے مسئلہ کے اہل سنت ہے اور مسئلہ کے اہل سنت کو قائد محترم نے اجاگر فرمایا تو اس پر ایف آئی آر کٹ گئی اگر یہ کہا جائے کہ یہ جرم ہے تو پھر ان پر بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے جو قرآن کو نہیں مانتے جنہوں نے سرعام پریس کلم میں آ کر خلافت راشدہ کا انکار کر دیا محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیوں کا انکار کر دیا انہوں نے کہا جب تک ہم سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ ان پر ہم تان نہ کر لیں ہماری تقریر مکمل نہیں ہوتی برملا کہا تو کیوں نہیں ایف آئی آر کٹی کیوں نہیں جو حدیث کو نہ مانے جو قرآن کو نہ مانے ان پر تو ایف آئی آر نہ کٹے اور جو لیڈر اقائد اہل سنت کو بیان کرے کیا تک منتا ہے ایف آئی آر کٹنے کا کیا تک منتا ہے انہیں گرفتار کرنے کا کیا تک منتا ہے ان کا احتجاج کرنے کا ہزاروں تکریریں ہیں پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کیا مغلظات انہوں نے نہیں بھکی ہیں کیا کچھ نہیں کیا ہے یہ کیا دوری پلیسی ہے کہ ایک طرف گستاخیوں کا دھوا ہے اور چپسادی ہوئی ہے اور دوسری طرف مسلک اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک عظیم لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور جب تک ہمارے قائد محترم رہا نہیں ہوتے ہمارا پور امن احتجاج جاری رہے گا ہمارا پور امن احتجاج یہ پاکستان ہمارا ہے ہمارے اکابرین نے بنایا اولیاء کا فیضان ہے پاکستان ہم اس کی توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں جلاو گھراؤ کے حق میں نہیں بلکل حق میں نہیں مگر پور امن احتجاج یہ ہمارا حق ہے ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارے قائد محترم باہر تشریف نہیں لے آتے ہمارے قائد محترم